بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ایک یہ بڑا خوابر فل لوگ ہوتا ہے دو بننے اچھا اس سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسان بنے اچھا انسان بنے پہلے اچھا مسلمان بنے اچھا انسان بنے امام آپ کا فرما بردار بنے اور پھر اس کے بعد وہ اچھا پرفیشنل بھی بنے یعنی اگر میں آپ کو یہ اوپشن دوں کہ آپ اسے امی ابو کا فرما بردار بنانا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں دونوں میں سے ایک اوپشن ہے تو ظاہر آپ کہیں گے جی امی ابو کا فرما بردار بن جائے یہ زیادہ اچھی بات ہے چلیں ڈاکٹر بھی اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھتا وہ ملی جائے گا لیکن کسی والد والدہ کی یہ ایک خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ چلے ہمارا نافرمان ہو جائے لیکن ڈاکٹر ہو جائے کسی کے ہوتی ہے یہ خواہش اس لیے کہ جب اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے ڈاکٹر بننے سے آپ کو کوئی زیادہ فیدہ نہیں ہوتا سوائش کے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے جو سوچا تھا آپ نے بچے کے مطلق وہ ہو گیا ہے یا کوئی آپ کو یہ کہیں گا کہ اچھے جی آپ کو بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے یا چلے اس کی شادی کرنے میں آپ کو ذرہ آسانی ہو جائے گی اگر وائز آپ نے اس کی جوانی اور اپنے بڑاپے کے درمیان بڑا سا حقہ اس کے پاس گزارنا ہے اور اس وقت میں بھی آپ کو اس کے پیسوں سے زیادہ جو چیز چاہیے وہ اس کا وقت ہے ایسے یہ جو والدین بڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو دوائی ہوتی ہے یہ بچے کا وقت ہوتا ہے بچے کے پیسے نہیں ہوتا یہ اسے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر ان کی بیٹی ان کا بیٹا ان کے پاس بیٹے ہیں ان سے پوچھ ہمیں کیا آلے آپ کا ابو آپ ٹھیک کھا کے دن کیسا گذر آپ کا بات چیت کرے ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ بیمار ہوتے اس لیے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھتے لیں تو وہ بچے جو دنیا میں عزت کی شورت کی اور پیسے کے مرائل تحق کر جاتے ہیں اگر وہ والدین کے فرمبردار نہ ہو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نظار نہ ہو تو ایسے لوگ دنیا میں فائدے کا نہیں نقصر کا باعث بنتے ہیں مجبوری طور پر انسانیت کے لیے یہ کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں ہوتے اگر پروفیشنل یہ اچھے ڈاکٹر ہو بھی جائیں تب بھی ان کے دل میں خدا خوافی نہیں ہوتی یہ کوئی اچھے انجینئر نہیں ہوتے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں اس لیے کہ ان کے سب سے قریبی تعلق جو تھا وہ والدین کے ساتھ تھا اور اگر یہ والدین کے نہیں پانے تو کس کے بنے ہوتے کسی اور کے تو بالکل نہیں پانے اس لیے یہ ڈاکٹر انجینئر کے سارے جو جتنے پائلٹ یا سی ایس کی آفیسر تین کمیشن افسر یہ جتنے آپ کی خواہشات ہیں جو میں نہیں کہہ پائے اور آپ کے دل میں موجود ہیں یہ سارے بچے نے خود نہیں بننا ہوتا جیسے میجرے سام کہا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے فقیق بچہ پیدا کیا تھا اچھا بچہ پیدا کیا تھا اب اس کے والدین ہیں جو اس کو کسی کٹیکری میں ڈالتے ہیں تو ایسے لوگ جو جن کے بچے ڈاکٹر بنتے ہیں جن کے بچے انجینئر بنتے ہیں جن کے بچے سی ایس کی آفیسر اور تین کمیشن افسر اور اچھے فزنس مین اور جج بنتے ہیں یہ بچے خود نہیں بنتے ہیں ان کو والدین بنتے ہیں میرے بات آپ نے سمجھ آئیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بنتا کیسے اگر آپ اسے زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ آپ کو سیکھنا ہوگا کہ وہ بچے جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے والدین کرتے کے آئیں ان کے والدین میں کون سے ایسے خصوصی ہاتھ ہوتی ہیں کہ ان کے بچے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں میرے بات آپ کو سمجھ آئیے والدین مختلف ملتے ہیں اللہ کی طرف سے بچے ایک طرح کیا آتے ہیں تو وہ جو ایک طرح سے آنے والے بچوں میں سے کوئی نشہی بن جاتا ہے کوئی جیل میں پہنچ جاتا کوئی چھوڑ ڈاکو ہو جاتا کوئی مزدوری کرنے لگ جاتا ہے اور کوئی ڈاکٹر بن جاتا تو فرق کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بھیجنے میں فرق ہے نہیں اللہ نے تو کہا کہ میں نے سب کو ایک جیسا پینا کیا سب کو مختلف لیکن برابر ذہن لے کے پینا کیا اب یہ اس کے والدین اسے کس طرح کمینے ہیں یہ فیصلہ کن بات ہے یہ ڈیسیسی پوائنٹ ہے فیصلہ کن بات یہ کہ والدین کا کنڈکٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا اور فرما بردار بنانا یہ بھی والدین کے اختیار میں ہے اور بچے کو چوڑ کے ایک نشہی بنانا اور راہ فرمان بنانا یہ بھی والدین ہی کے اختیار میں ہے آپ کی مرضی آپ اسے جو بنانا چاہتے ہیں بنایئے آپ کو کچھ کرنا ہوتا اس کے نتیجے میں وہ تبدیل ہوگا آپ کو کچھ سمجھانا چاہیئے کچھ باتیں کچھ ایسی خصوصیات کچھ ایسی صلاحیتیں کچھ ایسے کام جو آپ کو کرنے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کا بچہ جو ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوگا عزت بھی پائے گا پیسہ بھی کمائے گا شورت بھی کمائے گا میرے بات آپ کو سمجھائی تو یہ ضروری ہے وہ باتیں میں آپ کو دو تین بتانے لگو ان باتوں کو اوپر اگر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ سمجھ رہے اصل بات تو اللہ کو بتا ہے لیکن اللہ تعالی نے انسانوں کو جو علم دیا اور اپنے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں ہدایات بھیجی ہیں ان کی روشنی میں لوگوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک دو تین پوائنٹس یہ ایک دو تین آداد یہ باتیں اگر کسی بندے میں ہو تو اس کے بیٹے بیٹی کے کامیاب ہونے کی زندگی میں چانس سے زیادہ ہوتے ہیں باقیوں سے میری بات آپ کو سمجھائیے جیسا ہم اگر یہ کہیں کہ دو بچے پڑھتے ہیں ایک کلاس کے اندر اور دونوں تکلیر پر یمان رکھتے رہے میں اگر مالی صاحب نہیں ہوں کہ تکلیر کی اوپر بات کروں لیکن ویسے میں آپ کو سمجھانے کیلئے بات کروں وہ کہیں ٹھیک ہے کہ جس کے زیادہ آنے ہوں کہ زیادہ آجیں گے جس کے کام آنے ہونے کام آجیں گے ایک یہ سنہلی ہوئے ایک یہ سورتہ آجیں اور ایک دوسری یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بچہ پڑھتا ہے ایک نہیں پڑھتا آپ سے بھی پوچھا جائے نا کہنے میں سے زیادہ نمبر کس کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے تو کس کہیں گے زیادہ نمبر جو پڑھتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ عمل کے نتیجے میں بہتری آتی ہے عمل کے نتیجے میں لوگ آگے بڑھتے ہیں اگر والدین عمل نہ کرے اگر والدین کے اندر وہ صلاحیتیں نہ ہوں وہ آدات نہ ہوں جو کامیاب بچوں کے والدین میں ہوتی ہوتی ہیں تو ان کی تقدیروں میں آگے نہیں دیکھے جا سکتوں میں Ellen every Exact na bring یہ بالدین ہوتے ہیں جو بچے کو بچس بناتے ہیں یہ بالدین ہوتے ہیں جو اسے جیل میں بھیجتے ہیں یہ والدین ہوتے ہیں جو اسے چور ڈکیت بناتے ہیں یہ والدین ہوتے ہیں جو سنشی بناتے ہیں اور یہ والدین ہوتے ہیں جو اسے ڈاکٹر بناتے ہیں یہ آپ ہے آپ کے عقل coupے ہیں آپ اگر اتمین اندر وہ تقدری نہیں لاناکا چاہتے ہیں آپ کا بچہ ہے سکول کے لیے وہ پانچ سو ہزار بچوں میں سے ایک بچہ اور آپ کے لیے وہ پورے کا پورا ایک بچہ ہے آپ کے لیے کل کائنات ہوئی ہے تو اس لیے یہ جو میگلی دو تین باتیں آپ کو بتانے لگوں گے ان کو ناصر دیئے کہ گھر سے سننا ہے بلکہ ان پر جا کے عمل بھی کرنا اس کے نتیجے میں وہ کام ہو پائے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے عمل نہ کیا تو سکول اس سے بڑی ذمہ ہے سکول نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں سلیم صاحب نے بھی آپ کو بتایا سات ساتھ ساتھ ازار سکول میں پھر چکا ہوں بہت کم ایسے سکول ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہو کہ والدین کی بھی بچے کی تعلیمی معاملات میں کوئی کردار ہے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا اور اگر کسی کو خوش کسی سے پتہ بھی ہو تو ان میں سے پھر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو والدین کو بلا کے واقعہ پر ان کو بتاتے بھی ہیں کہ جناب یہ آپ کا کردار ہے بچے کی زندگی میں ان کو گائی نہیں کرتا بہت کم گل گل سے گوادر تک میں جاتا ہوں بہت کم اولیوں پہ گنے جا سکتے ہیں آپ خوش قسمت ہے آپ ایک ایسے سکول کے ساتھ اٹھائچ ہے کہ جو آپ کو بچے کی تعلیمی معاملات میں آپ کے زندگی کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے آپ کو اس کا اندازہ شاید اس لیے نہ ہو کہ آپ نے ایک سکول دیکھا میں نے چکے ہزاروں سکول دیکھیا ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے ان لوگوں کو کہہ رہے تو انہوں نے سمجھ نہیں آتے تو یہاں کہیں بغیر اگر مجھے صاحب کو بتا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ آپ خوش قسمت رہو گے اچھی آتوں میں آپ کے بچے ہیں تو اچھی آتوں میں بچے اگر ہیں آپ کے اور سکول اپنا کام کر رہا ہے تو والدین کو بھی سکول اگر یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کرنے کا کام کیا تو والدین کو مقام کرنا چاہیے اس کے نتیجے میں انشاءاللویز بچے کی تربیت کا بلب آن ہوں گا اس کے نتیجے میں بچے کی تربیت کا کرنٹ دوڑے گا ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر میں اپنے طور پر کام کرتے رہتے ہیں ہم اسے ڈانٹ اپڑ بھی کرتے رہتے ہیں ہم اسے بنا بھی کرتے رہتے ہیں ہم اسے کہتا رہا تھے کہ مہمان آئی تو سامنے سے بسکٹ نہیں اکھانا اکھا لیتا ہے ہم اسے کہتا ہے چھوٹے پہن بھائیوں کو نہیں مارکا مارتا ہے ہم کہتا ہے زیدہ نہیں کرنی کرتا ہے ہم کہتا ہے ناشتہ کر کے جاؤ وہ راشتہ نہیں کر کے جاتا ہے ہم اسے کہتا ہے سمزی بھی اچھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے میرے سمزی نہیں کرنی ہم اسے کہتا رہا تھے یہ کام ایسا نہیں ایک نہیں کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے مجا کیا ہے بجا ہم ہے ہم والدیں ہم بجا ہوں ہم اس کو خراب کرتے ہیں یا ہم اس کو صحیح کرتے ہیں میں آپ کو ٹوٹل تین باتیں بتانے لگوں اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو اللہ کے درست پوری امید ہے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ رزیز آپ اپنے بچے کو وہ بنا پائیں گے پہلے انسان اچھا انسان والدین کا فرما بردار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیداد مدار اور پھر ایک اچھا پروفیشنل جس فیلڈ میں جائے وہاں پہ موجود لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ بندہ دیانتار بھی ہے اور کمپیٹنٹ بھی ہے باصلائیت بھی ہے اپنے کام کا اپنے شعبے کا مائل بھی ہے اور ساتھ میں اچھا انسان بھی اس کے آس پاس کام کرنے لگوں کوئی سو ایسے لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں ایسے بچے جو زندگی میں پیسہ عزت اور شورت کماتے ہیں ان کے والدین میں سب سے پہلی جو عادت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں وقت دیتے ہیں اب آپ جو سوچیں کہ اس میں دونپاس ہوگی ہم وقت تو دیتے ہیں مالد یہ سوچتا ہے کہ بھئی گھر میں ہی ہوتا ہے اگر مالد ہوتا ہے ہمارے سامنے میں آنے کہتا ہے کہ وقت دیئے کریں بچوں کو تو وہ کہتے گھر میں ہی ہوتا ہے صبح جاتے ہیں بچوں کو ملتے جاتا ہے شام آتا ہے بچوں کو ملتے ہیں یا اگر دوسرے شہر بھی ہوتے ہیں تو واپس جب آتا ہے تو بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں ان کے لیے چیزیں لے کرتے ہیں وقت تو دیتے ہیں آپ بھی یہ سوچیں گی کہ میں فجر سے پہلے اٹھتی ہوں اس کے کپڑے اسٹری کرتی ہوں اس کے بیگ تیار کرتی ہوں اس کے لنس بکس کے انتظام کرتی ہوں ناشتہ بناتی ہوں پھر اسے ناشتہ کر آ کے اس کو تیار کر کے سکول بھیجتی ہوں اس کے آنے سے پہلے اس کی پسند کا کھانا بناتی ہوں پھر شام کو رات کے جب سب سو جاتے ہیں اس کے بعد کچن سے بیٹ جو میں سوتی ہوں تو وقت تو دیتی ہوں آپ کتنی بات میں حق مجالب ہیں لیکن یہ وقت دینا نہیں ہے وقت دینا ویسے جیسے میں آپ کو متانے لگوں اگر آپ ایسے وقت دیتے ہیں تو پھر آپ وقت دیتے ہیں اور اگر آپ ایسے وقت نہیں دیتے تو پھر سمجھ رہے کہ بچے کی ترمیت کی تار کٹی ہوئی پھر آپ کو اس تار کو جوڑنا ہے وقت دینے سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ والد جب شام کو گھر واپس آئے تو وہ اپنا موبائل بند کر کے اپنے سارے کام چھوڑ کے اپنے بچوں کے پاس کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ضرور بیٹھے وہ اپنے بچوں سے باتیں کریں ان سے پوچھیں آپ کا دین کیسا گزرا آپ کے سکول میں کیا کیا ہوا آپ نے لنچ بکس کس کے ساتھ شیئر کیا سکول آتے جاتے وینڈ والے کا رکشے والے کا رویہ وہاں کیا بات ہوئی آپ نے کیا دیکھا آج آپ نے کیا سیکھا کوئی نئی بات وہ اس کے ساتھ شیئر کر اسی طرح پھر اسے اپنا دین بھی بتائیں گرمی میں ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں میلت کرتے ہیں پھر ہمارے لیے سوریات پرند بس کرتے ہیں اسے اپنا دین بتائیں ساتھ میں پھر کبھی کبھی اسی طرح سائیں اسے سیرت کا کوئی واقعہ سنیں حضور نے دیکھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ سنائیں بچے بڑی دلچسپی سے واقعہ سنتے ہیں تاکہ اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو اسے صحابہ کے واقعہ سنائیں اسے کبھی کبھار کامیاب لوگوں کی زندگی کا واقعہ سنائیں انہیں بتائیں کہ افلام بندہ وہ بلکل غریب کرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن اپنی محنت کے بلد وہ ہوتے پہ دنیا میں اتنا نام اس نے پیدا کی ہے تو اس لیے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو محنت کرنی ہوتی ہے چینلیجز کا سم نہ کرنا ہوتا ہے مشکلات سے گبرانا نہیں ہوتا پھر اسی دوران وہ اسے کبھی کبھار اگر وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ سے بتائے کہ آج میں نے ایک ڈاکٹر دیکھے میں ایک جائے کہ گیا ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے سب لوگ ان کی بڑی عزت کر رہے تھے سب لوگ انہیں ڈاکٹر صاحب کیا رہے تھے میرا دل کیا میرا تعمور بھی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے میری آئیشہ ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو بجائے اس کے ایک ہم اس کی اوپر تھوز ہے اس کے دن میں وہ شمع کیوں نہیں جلاتے کہ ڈاکٹر بنانا ہے اور اگر اس کے دن میں یہ شمع جل گئی کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر اسے کوئی پریشانی کوئی تکلیف سہولیات کی ادم دستیابی اسے روپ نہیں سکی آپ نے سنا تھا نا چار پانچ سال پہلے تین چار سال پہلے کہ تندور پر روٹیگیں لگانے والے نے پجام جنورسٹری ٹاپ کی تھی سنا تھا تو وہ اس نے کیسے کر لی تھی تندور پر روٹیگیں لگانے کے تو ٹائم ہے آپ لوگ کو روٹلنگ کا زیادہ نا تجربہ جو آپ کے گھر میں آپ پوچھئے گا مردوں سے تو آپ کو بتائیں گے کہ تندور پر شروع ہو جاتا ہے دس بجے اور رات کو گیارہ بجے بارہ بجے جا کے ختم ہوتا ہے تو آپ سوچیں وہ بچہ جو دن میں گیا دس بجے ہوتکے تندور پر کھڑا ہو جاتا ہے اور رات کو گیارہ بجے تندور سے اس کی ڈاکٹر ختم ہوتی ہے اس نے پجام جنورسٹری کیسے ٹاپ کرتی اور اس سال پجام جنورسٹری میں جس نے مہنگی فیس والے سکول میں ان کا داخلہ کروایا ہوا تھا جس کے پاس سپیشل گاڑی اور ڈرائور تھا اسے سکول سے چھوڑنے اور رہنے کے لیے لیکن اس تندور پر روڈیاں لگانے والے بچے نے اس کو بھی پیچھے چھوڑا کیسے وہ ایسے کہ وہ جو اقوال نے کہا خدا توجہے کسی طوفان سے آشنا کر لے کہ تیرے پہل کی موجوں میں اس طرح آتا جب کوئی بچہ کوئی انسان کسی طوفان سے کسی خواہش سے اس کے دل میں تو یہاں مڑکتی ہے نا کچھ خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ان ساری چیزوں سے آگے چلا جاتا ہے پھر وہ ساری مشکلات کو پریشانیوں کو پلان جاتا ہے جیل جاتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں وہ شمع جا گئی تو والد کو چاہیئے کہ اس کے دل میں یہ شمع جلائے کہ بیٹا میں تمہیں سی ایس پی آفیسر بنائے میں نے ایک دیکھا آج ایسی صاحب آئے ہوئے تھے سب لوگ کہہ رہے تھے ہٹ جائے ہٹ جائے یہ شمع جائے آگے پیچھ جناب سب ان کی اتنی عزت میرے دل کے میرا بچے میرا خزان کرے گی اس کے دل میں یہ بات ہے تین دن بعد چار دن بعد پانچ دن بعد اس طرح سے باتوں باتوں میں اس کے دل میں یہ بات کریں یہ ہے والد کا وقت دینا اگر آپ کے گھر میں اس کا والد بچے کو ایسے وقت دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ وقت دیتا ہے اگر ایسے وقت نہیں دیتا تو سمجھ لیں کہ بچے کی تربیت کی تار کٹی ہوئی ہے آپ کی دعائیں اسے پار نہیں لگیں گے دیتا ہے ایسے کوئی ٹائم ہاتھ نہیں کھڑا کروارا ویسے سوچیں اپنے دل میں ہم دل میں ہاتھ کھڑا کریں اور اگر نہیں دل میں ہاتھ کھڑا ہو رہا تو سمجھ لیں کہ بچہ وہ نہیں بن پائے گا جواب نہ وہ فرمبردار بنے گا اس لیے یہ اگر آپ کے گھر میں یہ روایت پیدا ہوئی میں ٹائم دینے کی ایک دوسرے کو مغرب کے بعد عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھنے کی تو جب وہ بڑا ہوتا جائے گا اور آپ چھوٹے ہوتے جائیں گے تو اس وقت بھی یہ روایت قائم رہے گی وہ دن میں بائی ٹائم دلارے گا لیکن اس کو اسے پتہ ہوگا کہ بھائی ہماری فیملی میں میں نے آگ گھر جانا ہے ہماری فیملی میں روایت ہے شام کم سارے کٹھے بیٹھتے ہیں تو جب والدین کو ضرق ہو جائیں گے انہیں بچوں کے وقت کی ضرورت ہوگی تو اس وقت بچے اس ٹائم کا کیا لکھیں گے آج آپ کیا لکھیں اور اس دور آم میں اب آپ یہ لکھئے کہ بساڑی مندے ہی نہیں ہیں سکھے کریے پھر گھوڑی تھی مندے نے اور کی تھی مندے نے آپ نے جا کے باقی باتیں بھی تو منوالتے ہیں انہوں سے منوالتے ہیں نا اور بولدے نہیں منوالتے ہیں نا مندے کس کے اور کس کی مانی ہے جی آپ کی مانی تو یہ بات بھی ان سے منوائیں انہیں کہے دھی جاں ہوں گا نہ سوٹ نہ لے لے لیکن بچوں کے پاس بیٹھ لیں اور اپنے کے جو آپ کا ہے نا یہ جو سب سے لادلہ دیٹا ہوتا ہے اس کو بد کر کے بیٹھ لیں اس کا ٹائم بات ابھی ان بچوں کے پاس بیٹھ لیں یہ انہیں بتائیں انہیں کہ آج میں سیخ کیا ہی ہوں یہ کام آپ کے بغیرے یہ جو سر نے فرمایا نا یہ بات انہیں نے آپ کو ویسے کہہ دیئے آپ کو اندازہ نہیں اس کے پیچھے کتنی ریسرچ ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ اپنے والد کے سائے سے والد کے وقت سے محروم رہے اس کی زندگی میں خلا پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتا والد کو مجبور کریں کہ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس سے بات چیت کریں اسے فوائد بتائیں مجبور کرنے سے براد یہ ہے میں سے کچھ انہیں مجبور کر لیں نہیں ہو لیکن اسے بتائیں فوائد بتا آگے اسے مجبور کریں کہ بھئی آپ نے بیٹھ رہے اس کے نتیجے میں آپ کو اور میرا بچہ یہ ڈاکٹر بنے گا جو ان برانا چاہتا ہے یہ سی ایس پی افیشل کنگ کمیشن افتر بنے گا اور انسان بھی بنے گا یہ ہے والد کا بقی دینا والدہ کے بقی دینے سے مراد یہ ہے کہ والدہ خود بچوں کے ساتھ کھیلے پی جی انیرسی پریپ بان ڈو تھری ان کلاسز کے بچوں کے ساتھ والدہ خود کھیلے اب آپ یہ سوچیں گے بچے نے کھیلنا تو ہے یہ اس کی ضرورت ہے کھیلنا ہے آپ نہیں کھیلیں گے تو وہ کہیں اور کھیلے گا بلی میں جا کے کھیلنا تو ہے اس نے بچہ اس کی فیزیکل نیڈ آئیے کھیلنا ہے اس نے آپ نہیں کھیلیں گے تو کہیں اور کھیلے گا اور جنہی کے ساتھ وہ کھیلے گا ان سے وہ باتیں سیکھ کے آئے گا کہ جب آ کے آپ کے سامنے کرے گا تو آپ کہیں گے یہ کہ تو سیکھیا نہیں آپ کہتے ہیں ناسے یہ کونسے سیکھے تم نے اس نے وہاں سے سن کیا چینے کے ساتھ وہ کھیلتا رہے ہیں آپ کھیلیں اچھی بات سکھیں کھیلنا تو ہے تو کھیلیں اس کے ساتھ اس بچے کے لیے وہ کھیل ہوگی آپ کے لیے وہ تربیت کے ایک طور ہے تربیت کے ایک طریقہ ہے کھیل کھیلیوں سے سکھائیں کہ پوری جوئی سے جذبہ سے کھیلنا ہوتا ہے محنت کرنی ہوتی ہے آر جائیں تو حمد نہیں آرنی ہوتی جیتنے کے لیے کوئی دونمری یا دس آنسٹی نہیں کرنی ہوتی میل جو ارکے کھیلے تو دوسرے کے حق کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹیم بن کے کھیلنا ہوتا ہے یہ آپ اسے سکھا رہے ہیں وہ باتیں جو اسے کوئی دارہ نہیں سکھاتا لیکن زندگی میں اس کو ضرورت آئیں عظم کی حمد کی مسلسل محنت کی محنت سے جینا چڑھانے کی حمد نہ آرنے کی جیت کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کی اسے زندگی گزارنے کے لیے حمد جو چاہیے اس کی اسے ضرورت ہے لیکن اسے کوئی دارہ سکھاتا نہیں یہ امہ کا دارہ سکھا سکتا ہے والدہ سکھا سکتی ہے تو یہ بات آپ اسے سکھائیے اسے کہتے ہیں وقت دینا جتنے بچے کامیاب ہوتے ہیں ان کے والدین کے اندر یہ بات موجود ہوتی اب آپ اپنے اندر لے کے آ جائیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ عمل کی دنیا رکھی ہے یہ عمل کی دنیا ہے صرف دعاوں کی دنیا نہیں ہے اگر دعاوں کی ہوتی تو اللہ تعالی نے اس کائنات میں سب سے عظیم اصلی جو پہلا فرمائی تھی نا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی ان کو بھی اپنے کام کے لیے طائف میں پتھر کھانے پڑے ان کو بھی اپنے کام کے لیے لوگوں کی گالی اور پورا کرکڑ پرباش کرنا پڑا ان کو بھی اپنی ڈیوٹی سر اندھیام دینے کے لیے تین سال بھوکا پیاسا اپنی فیملی کے ساتھ شہب بیو طالب میں رن آتا اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کام کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے دعاوں سے ہوتا ہوتا تو وہ بھی ہو جاتا ہے دعاوں کی بھی یہ دنیا نہیں ہے یہ عمل کی دنیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت عمل کی دنیا آپ دیکھیں نا یہ آپ نے کبھی آتے جاتے آپ سرگودہ کی طرف جائیں بشاہ پور جیل بین پہ ہے سرگودہ میں بھی ہے آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نہ کرے کبھی کسی کو جیل کا مو دیکھنا پڑے لیکن ہیں نہیں ایسے لوگ ہماری خدیل علیہ میں پیارونے بھی ہوگا لیکن وہ پھر بھی جیل میں پہنچ گیا ان کی والجاب بھی کھانا بناتی تھی پھر بھی پہنچ گیا جیل gaff ڈجذت ہوں گئی یہ جو نشئی ٹھیکارہ ہی ہمان ہی ہوتی ہے ڈیار نہیں کرتی 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 ہے کھانا نہیں دیتی دیتی ہے سب کچھ وہ کام کرتی جو آپ سب کرتے ہیں نہیں کرتی تو یہ ویڈا کام جو میں نے آت مشکل یہ نہیں کرتے تو بچے ان سے دور ہوتے جاتے ہیں بچے دور ہوتے جاتے ہیں اور جب وہ دور ہو جاتے ہیں اور کسی اور کے قریب ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ساڑھے اتھو نکل گئے وہ آپ کے اتھو اس وقت نہیں امتے نکلے وہ آج نکلے ہیں جب انہیں ٹائم کی ضرورت تھی اور ہم نے انہیں ٹائم لے گیا یہ پہلی عادت ہے پہلی باہ اپنے اندر یہ پیدا کر لیں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی بچوں کے روئیوں میں تبدیلی انشاء ہو جائے گی بہتر ہونے پڑھائی میں بھی نمبرز میں بھی اور اپنے اخلاقیات میں بھی اپنے کردار اور اپنے کنڈکٹ کی حوالے سے دوسری ارمان جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو ان کے اندر عادت ہوتی ہے کامیاب لوگوں کے والدین کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کے تعلیمی معاملات میں ہمیشہ انفولو رہتے ہیں شامل رہتے ہیں میں نے اپنے پی ایس ڈی کے دوران بے شمار ایسے ریسرچ پر پڑے ہیں دنیا جہان کی ریسرچ اور کتابیں کنگالی ہیں جو اس بات کی اوپر شاہد ہیں جنہوں نے کنگلویا میں یہ نکالا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچے کے تعلیمی معاملات میں انوالو رہتے ہیں شامل رہتے ہیں ان کے بچے باقیوں سے اچھے نمبر بھی لیتے ہیں اور باقیوں سے اچھے اخلاق کا مزارہ بھی کرتے ہیں اب آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں نمبر بان جب بھی سکول بلائیں فوراں بھاگے چلیں فوراں اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جتنی بھی نمتیں دیں ان میں سے اولاد کی نمت ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے کیسے یہ ہماری قیمتی چیز کے متعلق سکول ہم سے کوئی مشاورت کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے گھر کی صفائی بھی ایم ہے بستر سوالنا بھی ایم ہے برطن دونہ بھی ایم ہے لیکن بچہ اس سے بھی ہے اس لیے فوراں ہے جب سکول سے کال آئے پی ٹی ایم ہو ایم ٹی ایم ہو ریزنٹ ہو جو بھی ہو ویسے کسی والدہ کو بلائیا گیا اس کے بچے کے ماملاد کو ڈسکس کرنے کے لیے فوراں آیا سارے کام چھوڑے گیا میرے بچے کا ماملاد ہے ایسے ریڈ لائیٹس گیسے گھن جاتی ہیں خطرے کی گھنٹیں فوراں سارے کام چھوڑے وہاں پہنچیں شادی خوشی دمی کو چھوڑے وہاں پہنچیں اور جا کے پوچھیں جی کیا بات فیچر سے جا کے ڈسکس کریں یہ پینا کریں گے جب سکول ملائے فوراں جا دوسرا اگر سکول ایک مہینے کے لیے آپ کو نہیں بناتا ہو تو سکول کال کریں ٹائم نے خود ہی جائز کیا کال کیے بغیر نہیں جانا سکول کے ایک نظام ادا ہے آپ ویسے ہی آ جائیں گے تو آپ کو کوئی نہیں ملنے دے گا نہ بچے سے نہ اس کی ٹیچر سے لیکن سکول کال کریں بغیر سکول آپ کو بتائے گا فلان دن میں فلان ٹائم پہ آپ آجے تو آپ کی ٹیچر سے میٹنگ کروا دیں گے تو آئیں اور ان سے ملیں اور ان سے بات چیت کریں ان سے پوچھیں اس کا کلاس میں دوست کون ہے آپ اسی کتنے لوگ کو بتا ہے کہ میرے بچے کے بیس فرنڈ کونس ہے اور وہ چاہتے ہیں جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے کے بیس فرنڈ کونس ہے اور وہ چاہتا ہے یہ اچھا انسان بنے کہ سوچنے سے کیا ہوتا ہے آپ اسے کتنے لوگ کو پتا اس بچے کے فیوریٹ سبجیکٹ کونس ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائے سوچنے لگتے ہوں یہ وہم ہے جو وقت کے ساتھ حسرت بن جاتا ہے خواہش بھی نہیں رہتی حسرت میرا بچہ جنہی ڈاکٹر بن جائے جن کو اپنے بچوں کے مطلیق یہ بیسک انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کس کے پاس بیٹھتا ہے یہ لنچ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے اس کا فیوریٹ سبجیکٹ کونس ہے یہ اگر انہیں نہیں پتا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرمبردار بھی ہو جائے اور ڈاکٹر بھی ہو جائے تو ان کے جانے سے یہاں ہوگی چاہتے ہیں وہ خواہشات ہیں جو وقت کے ساتھ بہن اور پر حسرت بن جائے سو آپ کو یہ معلوم ہے یہ دو طریقے تیسری بات جو اسی زمن میں ہے جب سکول آئے یہ میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا پہلے بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا یہ میں آپ کو بھی جو کرنے لگوں یہ نصیحت کرنا چاہتا جب سکول آئے تشریف آئے ٹیچر سے ملنے کے لیے کھا ان کے بلانے پر جائیں یا خود ٹائم لے کے آئے یہ سوچ کے جائیں کہ میں اپنی موسنہ سے ملنے جا رہی میرے بات سمجھئے آپ نے یہ میں نے آپ کو کیوں کہا ہے آپ کے علاوہ ایک اور خاتون ہے جو اسے زندگی پر کامیاب دیکھنا چاہتے یہ وہ کون ہے کون ہے ٹیچر اچھا بچہ جب ڈاکٹر بن جائے گا پیسے کمائے گا تو وہ ٹیچر کو دے گا یا آپ کو دے گا ٹیچر تو یاد ہی نہیں رہتے پی جی میں کس سے پڑا تھا بچے کو بھی یاد ہوتا تھا نسری میں لوگ یاد ہی نہیں رکھتے اچھا آپ کا تو اس میں یہ فائدہ ہے اگر وہ ڈاکٹر بنے کہ وہ آپ کی کیر کرے گا خیال رکھے گا ٹیچر تو کیا فائدہ ہے ٹیچر کیوں چاہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے بے لوگ اس کو کوئی لالچ نہیں اب آپ جی سوچیں کہ ہم جو فیس دیتے ہیں تو اسے تنفاہ ملتی ہے اچھا اس فیس میں بچے کو پڑھایا جا سکتا ہے جو فیس آپ دیتے ہیں اگر اس فیس میں پڑھایا جا سکتا ہے تو یہ فیس اپنے پاس رکھیں بچے کو خود پڑھا کے دکھائیں پڑھا لیں گے صحیح سی دیتے ہیں امام داری رہا پڑھا لیں گے نہیں نا آپ سے تو ایک اتوار کا دن بچہ گھر میں برداشت نہیں ہوتا ایسا ہے کہ نہیں ہے آپ کہتا ہے کہ آج بھی سکول لگے آنا سکول بن جائے ہوتا ہے اسے کہ نہیں ہوتا ہے جب چھوٹیوں ہوتی ہیں تو آپ نے جب پیچھے چھوٹیوں ہی تھی تو آپ کو یہ خیال تو آتا ہوتا ہوتا کہ بچے چلے سردی میں نہ جائیں لیکن یہ بھی خیال آتا ہوتا کہ گھر آسیتے ہیں میرا جینا رہا کرے سا ہوتا ہے نا سکول تو آپ سے تو بچہ گھر میں صرف سمالہ نہیں جاتا یہ سمالتی بھی ہے اور اسے پڑھاتی بھی ہے آپ سے دور ہی سمالے جاتے ہیں آپ سے دور ہی سمالے جاتے ہیں یہ پچیس کو سمالتی ہے یہ انہیں آداب بھی سکھاتی ہے تو پھر یہ آپ کی موسنہ ہے کے نہیں ہے ہے نا اور ابھی کیا ہوتا ہے ہم ٹیچر ٹرینی کرواتے ہیں ٹیچرز ہمیں کہتی ہیں کہ باردہ آتی ہیں اور ہم سے بطنیز ہی کر کے جاتی ہیں اللہ مان و لفیز اپنی موسنہ سے کوئی بتاتے ہیں حل جزاؤل احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے اللہ کی پناہ کہ کوئی اپنی موسن سے جا کے اس طرح بات کرے اور اپنی ہمسائی کو بتا کے کہ آج میں بس وقت یہ سیدھ دس یہ میں روزانہ کا دیا بچہ آکے کول ٹی سیدھی بات کر کیا ہوں فوراں ٹیچر کے کلاب بچہ آکے کول ٹی سیدھی بات کر کیا ہوں فوراں ٹیچر کے کلاب ایسے ہوتا ہے با آدب با نسیر بے آدب ہم نے بچے کو خود کا آس بے تیری کچھ روزانہ کی کل کرے ساہے سیدھی ٹھیک ہوں بہن لینا پچھے بچھے 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 ٹھاڑا لگ دی پی پانے بھی سکین میں کہ بھائی تو ٹیچر وہ کو چاہتی ہے آپ صرف چاہتے ہیں اور وہ عمل بھی کرتی ہے آپ کی صرف خواہش ہے وہ کام بھی کرتی ہے تو وہ آپ کی محسنہ ہے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ سکول آئیں کہ چلیں اس کے لیے کو کھیر بنا کے لیں تو کچھ ریضہ بنا کے لیں چلیں وہ نہ بھی بنا کے لیں پھول تو لائے سکتے ہیں پھول لائے سکتے ہیں کہ نہیں پھول تو لانے چاہیے چلے پھول بھی نہیں رہا سکتے کم از کم آ کے اسے دعائیں تو دیں کہ ٹیچر آپ میرے بچے کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں اللہ آپ کو زندگی میں کامیاب کرے آپ میرے بچے کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے تو آپ کے خیال میں آپ کے بچے کی اوپر اس کی توجہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی کام ہوگی بہتر ہو جائے گی تو یہی آپ نہیں چاہتے ہیں یہ ہی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی اور یہ ساری ڈیویلپٹس سائیٹی میں نے اس کو آسانی سے آپ کو سلجھا دیا جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے اس کے اندر یہ باتیں شامل ہیں ان کی ترقی میں جمہاں تو استاد کی عزت ہے استاد کا وقار ہے استاد کا عدب ہے اور یہ بات آپ ایسے اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں کہ جب وہ کوئی بات کریں ٹیچر کے حوالے سکوئی بات نہیں کریں کوئی پرابلم ہے تو ایسے مجھے بتاؤ ہم سکول کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ آل کریں لیکن ٹیچر کے حوالے سکول بات اس لیے کہ ٹیچر آپ کی اور میری محسن ہے ہماری فیملی کی محسن ہے چوتھی اور آخری بات اس عمل میں آپ کو بتانی ہے بچے کے تعلیمی معاملات میں شمولیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب بچہ ہور کرنے لگے تو اس کے پاس باتھیں اس کی ڈائری دیکھیں اس کی کتابیں دیکھیں اس سے پوچھیں کہ اس کتاب کا کام تم نے کر لیا یہ نہیں کیا اس کتاب کا کام کر لیا یہ نہیں کیا اب آپ کی سوچیں گے میں تو انپڑ ہوں مجھے تو اس کی کتابوں کی سمجھ نہیں آتی انپڑ ہیں لیکن یہ تو پتہ نہیں بھی یہ کتابیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ آج سکول گیا تھا اور یہ بھی پتہ ہے کہ سکول میں پڑھائی بھی ہوئی ہوگی اور یہ بھی پتہ ہے کہ پڑھائی ہوئی ہوگی تو ہم ورک میں ملا ہوگا اور وہ ورک ملا ہے تو اس نے کرنا بھی ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ روز کرے گا تو کامیابی ہوگا یہ باتیں تو انپارڈ لوگوں کو بھی پتا ہے نا انپارڈ آنک عملے تھے نا ایسے ہی ہے نا انپارڈ ہے صرف اس کی کتابوں کی سمجھ نہیں آتی دنیا جہاں کی سمجھ کو آتی ہے نا میں آپ کو ایک مثال ایک واقعہ صلاح کر دا ہمارے شہر کے نسلی کے گاؤں ہیں وہاں کے تین بھائی بیورکریٹ ہیں بڑے اعلاؤدوں پہ ہیں ایک آج کل یہ وزیر آدم نے جو چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نام دیا ہے نا ایک وہ ہے اور دو اس کے اور بھائی ہیں ایک فوج میں ہیں وہ اب کرنل ہیں اور ایک اسی طرح تیسرے بھائی ہیں وہ کسی دویئیم کے کمیشنر ہیں تو بہت چھوٹا سا گاؤں ہے اور دریا کے کنارے پہ رہے ہیں تو ان کے ایک اخبار نویس نے انٹرویو کیا اس نے جو بڑا بھائی ہے جعوید سکندر سرطان اس سے اس نے تجھا کہ آپ تینوں بھائی ہیں اور تینوں اتنے کامیاب ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہو دوپے ہیں تو آپ کی کامیابی کی پیچھے کون ہے تو بڑے بھائی نے جواب دیا ہماری اممہ اچھا آپ کی اممہ بڑے لکھئے دی کہتا نے چٹی انپاڑی جیسے آج بھی گاؤں میں لوگ انپاڑی ہوتا ہے لیکن آج سے چاریس پہنچ سال پہلے لو آپ حساب لگائیں تیس چاریس سال پہلے اور زیادہ لوگ انپاڑ ہوتے ہیں انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کی انپاڑا ماں آپ کی کامیابی کی تیچھے کیسے ہو لوں انہوں نے کہا اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور گاؤں میں ایک ہی پریوری سکول تھا اس کا ایک کمرہ تھا اور باقی بچوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تھا تو ہم جب سکول جاتے تھے کہ ہمارے سکول سے واپس آنے سے پہلے ہماری اممہ سارے گھڑ کے کام کر لیتی تھی ہمیں درواز جیسے پہ ویلکم کر دی تھی وصول کر دی تھی ہمیں کھانوانا کھلا کے تھوڑی دیر آرام کر آکے اس کے بعد ہم کہا دی تھی بھی اپنیاں کتابہ کر دو تختیاں لے ہاں دھوگو تینن پھر میرے پاس بیٹھ جاؤ اور کام کرو اپنے تو وہ پھر ہم تختی لکھتے اب انہوں نے یہ نہیں تھا پتا کہ انہوں نے دکھا گیا ہے لیکن یہ تو بندے کو پتا چلتا ہے لیکن یہ تو بتا ہوتا ہے یہ کتاب ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں دی کار لیا بخواب ایک تھی گتے تو تک بھی نکائی ایک تھی گتے اچھا جی یا درجی کتاب دا کام کر لی کیا ہی کام یاد کرنے والا تھا سناو دی اب بندے کو یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا سنا رہا ہے انپر بندے کو لیکن یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اٹک اٹک سنا رہا ہے یا روانی سے سنا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر ہم روانی سے نہ سناتے تو ہماری امہ کہتے چل دو پھیرے اور آتوئی صحیح کر کے یاد کر تو پھر وہ ہم سے سنتی اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ ہم تینوں بھائی اپنا نزانہ کا کام کر کے لے کے جاتے سکول تو جو ہمارے منشی جی تھے پیچر تو ابھی بھی گاؤں میں منشی جی کہتے ہیں تو کہتے ہیں منشی جی ہم سے بڑے خوش ہوتے کہ باقی کسی بچے نے کام نہیں کیا ہوا اور ان تینوں بچوں نے کام کیا ہم ان کی آن کا تارہ بھی تھے وہ ہمیں اور محنت سے پڑھاتے مالی دا گھر میں اس طرح سے پڑھاتی اور وہ اور محنت کرتے ہیں ہمارے اوپر اس کا نتیجہ جی لکھتا کہ ہم تینوں بھائی اپنی اپنی کلاس میں عوالاتے تھے پھر ہم نے پرائمری پاس کی جب ہم گئے نا ہائی سکول میں تب ہمیں جا کے پتہ چلتا بساڈی امت یا انپاریز لیکن اس وقت ہماری یہ لٹین بن گئی تھی کہ ہمیں روزانہ کا کام روزانہ کر رہے تو ہم اسی طرح آئی سکول میں بھی عمل آتے رہے پھر ہم کالیج میں گئے گریجیشن کی پھر ہم تینوں بھائیوں نے مختلف موقعات کے مقابلے کے اندھیان میں اپیئر ہوئے اور تینوں بھائیوں نے ایک آئی ایس ایس بی کلیر کر گیا دو بھائیوں نے سی ایس ایس کلیر کی اور تینوں بھائی آل آتے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انپارڈ آئیں یا پڑھیں دیکھیں بچے کے تعلیمی معاملات میں آپ شامل ہو سکتے ہیں کیسے شام کے ایک وقت رکھیں اپنے جاننے والوں کو اپنے عزیز رشتہ داروں کو مالے کے عورتوں کو بتائیں بھی ایس ٹیم کہ کوئی بندہ میرے گار نہ آگا اس لوگا بچھاؤ اس ٹیم میں میں نے اپنے بچوں کے پاس بڑھتے ہیں اور جو ان کو ہور کا کام ہوتا یہ ہے ٹیچر یہاں سے لکھ لکھ کے بیشتی رہتی ہیں کہ ہم یہ کام کی ہے ہم نے یہ سکول میں کام ہم کر رہے ہیں بچے کو یہ چیز دے کے دیں بچے کو یہ والا کام کروائیں ہمیں پتہ ہی کو نہیں ہوتا ہم مہینے دیڑ کے بعد دو مہینے تین مہینے کے بعد پی ٹیم پہ آکے کہتے ہیں ٹیچر کہتے ہیں دیکھیں میں نے لکھ کے بھیجاتا آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میں پتا تھا پہتے ہیں دائری دیکھیں گے تو پتا چلے گا تو اگر ٹیچر نے ڈائری پہ کچھ لکھا ہے اور ہمومنڈ ڈائری پہ جب ٹیچر لکھتی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ کلر کی پینسل سے لکھتی ہیں تو آپ کو اگر لگے کہ اوپر سارا تو کچھی پینسل سے کام لکھا ہوا ہے لیکن ٹیچر کا ایک روڈ بھی ہے نیچے مجھ سمجھ نہیں آ رہی تو ہمسائیوں سے ہمسائیوں تو یہ در کو خاتون پڑی ہم بسم اللہ کہنا سکھا رہے ہیں گھر میں کوئی کہتا ہے نہیں بچہ سیکھے گا ٹیچر نے لکھے بھیجا کہ بچے کا حمر مکمل نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہی نہیں ٹیچر نے لکھے بھیجا فرانڈ ایڈ کو پیپر ہو رہا تھا ہوں ادھا میں نہیں تو کیسے بچے بچے یہ ڈاکٹر کیسے بنے گا اس کے تعلیمی معاملات کیسے بہتر ہوں گے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے کیا لکھے بھیجا میرے بات آپ کو سمجھ آئی یہ چار کام اگر آپ کریں گے تو آپ بچے کے تعلیمی معاملات میں شامل ہو گئے پہلا کام کونسا تھا جب سکول بلائے فوران آنا نہ بلائے تو ٹائم دے کے آنا تیسرا کام اپنے ٹیچر کو بچے کی ٹیچر کو محسن اپنی سمجھنا اور اس کو جا کے دعائیں دینا اور چوتھا کام جب ہنور کر رہا تو اس کے پاس بیٹھنا یہ چار کام کرے گے تو یہ دوسرا کام مکمل ہو جائے گا جسے ہم نے کہا کہ یہ بچے کے تعلیمی معاملات میں شامل رہنے والے جو والدین ہیں وہ ان کے بچے زیادہ بہتر کارکردگی کا زیادہ اچھی اور زبردست کارکردگی کا مزارہ کرتے ہیں انٹرمز آف نمبر بھی اور انٹرمز آف کریکٹر بھی تیسری اور آخری بات جو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ بچے کا ایسے والدین جو اپنے جن کے بچے زندگی پر کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بچے کا دن گزارنے کا ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا مجھے سے لو دل کر سہیں گے دل کے لوٹ پر آئیسا نہیں ہوتا وہ اس کے ایک شیڈول بناتے ہیں سونے کا جاگنے کا کھیلنے کا کھیلنا بھی ضروری ہے ٹی وی دیکھنے کا جو آپ کی نگرانی میں اس نے دیکھنا ہے جیسے سردے کا کانٹیوپر اگر دیکھنا آپ کی نگرانی میں تو اس کا وہ ایک شیڈول سا بناتے ہیں اس شیڈول کے تحت اکر وہ بچہ زندگی اور یہ فوجی طرح کا شیڈول نہیں کہ لازمان اگر دس بجے سونا ہوتا لکھا ہے تو ایک سیکٹ سوئی پر سوئی جاڑ گی تو بس بچے سو جائے ایسا نہیں مطلب لیکن ایک کرتیب ہو جس میں بچے کو پتا ہو کہ اب یہ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے اب میرے جارنے کا ٹائم ہے اب میرا ہمور کرنے کا ٹائم ہے اب میں کھیل سکتا ہوں اب میں نے آرام کرنا ہے یہ مختلف طرح کہ اس کے شیڈول تھوڑا بہت بنا ہوئا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ ہمیں جو بچوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ناشتہ نہیں کر کے آتے سکول میں تو وہ شکایت ہمیں بچوں سے دور ہو جائے گی کیسے ہوتا یہ ہے کہ والدہ جب صبح اٹھتی ہیں اور بچے کو اٹھاتی ہیں ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں جب کچھن میں کام کر رہی ہوں یہ اٹھے گا اگر چھوٹا بچہ ہے چھوٹی کلاسز کا تو یہ مجھے کام کرے گا اس لیے سوہر ہے جلدی جلدی سنہ کپڑا ہوتا ہے موں کے بارے آسان پینٹ چھکی ہوتا جب اس کا جو ہے لانچ بچ کیار کر اس کے بینگ میں ڈالا رکھا چلا دو چار میں والے اس کے خوم اٹھوں سے زیادہ میڈیکل سائنس ہی کہتی ہے کہ جب اندہ کوئی اٹھتا ہے صبح بیدار ہوتا ہے تو اسے بیدار ہونے کی گھنٹے ڈیٹ کے بعد گھوک لگتی ہے اس لیے کہ وہ اٹھے گا چلے پھرے گا اور اسے واشروم جانے کی ضرورت پیش آئے گی میں دخالی ہوگا پھر بھوک لگی گا پھر کھانک آئے گا اب جب ہم اسے سکول کا ٹائم ہے اگر آٹھ بجے یا ساڑے ساتھ اور ہم اسے جگا رہے ہیں سوہ ساتھ بجے اسے بھوک کھانا لگی گا اسے بھوک لگی گی دیڑھ گھنٹے بعد دیڑھ گھنٹے بعد سکول پر دوسرا پیریڈ شروع ہوگا اور ٹیچر پڑھا رہی ہوگی اور بچہ ننچ باک سے چوری کر کے تھوڑا تھوڑا وہ کھا رہا ہوگا ٹیچر کیا وہ بات سنے گا ادھر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کو روٹی کا خیال ہے ٹیچر جتنا مر گئی اچھا پڑھائے بچے کیا سمجھ آئے گی نہیں آئی تو اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے شہیڈول بنایا ہے افنے کا اس کو فالو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شہیڈول کون سا فلایا ہمارے لئے کب اپنا ہوتا ہے ہوں فجر کے ٹھائی صرف ہمہ نے اور اببہ نے نہیں سب نے ساری فیملی سپورٹ جائے اب سوچے بچے کو آپ کے چھ بچے جگہ دیئے اسے آپ نے کہا ہے وضو کرو نماز پڑھو وہ چلا پھرا وضو کیا نماز پڑھی اور اس دوران میں پھر اگر وہ اس کا کوئی کام رہتا ہے کوئی ٹیسٹ ہے وہ اس نے یاد کیا تو صبح کے ٹائم ہے سمیزین فریش ہوتا ہے تو پھر اسے بھوک لے گی پھر وہ ڈٹ کے ناشتہ کرے گا پھر وہ ٹھیک کر کے سکول آئے گا اور ایکٹیو رہ گا میرے بات سمجھائی ہے لیکن اس کو چھ بجے اگر اٹھانا ہے اگر چھ بجے اٹھانا ہے تو اسے کم از کم سنانا بھی تو ٹائم پہنا اس لیے کہ چھوٹے بچے کے لیے جو چھوٹے بچوں تھا پی جی کے ان کے لیے بارہ گھنٹے کی نہیں تذوری ہوتی ہے بارہ گھنٹے یہ سوئے تب یہ چار جوٹے ہیں اس سے بڑے بچے جو بان ٹو ٹری فور کے ہوتے ہیں فائیب تک ان کے لیے دس گھنٹے کی اس سے جو بڑے بچے ان کے لیے کم از کم آٹھ گھنٹے بڑا انسان اگر دن میں آٹھ گھنٹے نہیں سوتا تو اس کے جو جسوانی آزاں ہیں ان کی کارکتری باتی سونہ گھنٹے میں تک نہیگا آٹھ بجے اسچے لیماز کے بعد اسچے لیماز کے بعد سو جائے اسچے لیماز کے بعد سوئیں گے جو فجر کی نماز کے بعد اب اگر اپنا اما ما اور اپنا دونوں فجر کی اور اسچے لیماز کا فجر نہیں رکھتے تو بچے کب اٹھیں گے پھر آپ کے ساڑ جاتھو نکل گیا پھر آپ کہیں کہ کامیابنی اوپر یہ ہمارا ہے ہمارا فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کہاں مجھے دوسری بار شمینا نصب ہے وہ یہ کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر کی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں یا نیماند زیادہ کرتے ہیں اس معاملے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے اوپر کنٹرول مسئلہ اگر ایک بچہ کھانا نہیں کھاتا کبھی قدو بنے ہوئے جو بچہ نہیں کھاتے ہوتے کنیلے بنے ہوئے جو بینے نہیں کھانے بھنڈی بنی ہوئے بینے نہیں کھانے دال بنی ہوئے اب ہم سمجھتے ہیں کہ کنیلیز کے اعتبار سے جو سیحت من یہ ہنڈی فوڈ ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں گوشت بھی ہے سبزیاں بھی ہیں دالیں بھی ہیں سالٹ بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن بچہ چاہتا ہے کہ وہ سموسہ کھائے بچہ چاہتا ہے وہ رول کھائے بچہ چاہتا ہے کہ وہ پیزا کھائے بچہ چاہتا ہے اس طرح کی جو جنپ فور جیسرم کہہ دے تو اس معاملے سے ہم پر اپنے سے مدہری یہ ہوتارتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسے تھوڑا سے پیسے دیئے چاہے کھاڑے جو اس کا دل کہنا ہے اور اگر وہ تھوڑا سا روئے یہ زید کریں تو بیسے ہمارا دل پسی جاتا ہے کہ نالا پیسے ہیں تو بچوں کے لیے ہی ہے تو مگائیں گے ان کے لیے کچھ جیسرم کو بزار سلا کے دیں اس کا نقصان ہوتا ہے بچوں کے بالیدہ کو تھوڑا دل مضبوط رکھنا چاہیے نہیں کھا رہا ہے سنا کوتن بک لگے گی کھائیں گا یہی کھانا ہے آپ اپنی پساند کی چیزیں بتاؤ مجھے وہ میں آپ کو بنا دیتی ہوں اور اس معاملے میں ایک اور بات کی سمجھیں میں اگر آپ سے دل میں آٹھ کھڑا کرنا ہے آٹھ کھڑا نہیں کرواتا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں گوشت کی پانچ ڈیشز بنانا آتی ہیں دل میں آپ کھڑا کرنا ہے اپنا اقصار کرنا ہے خود سے کتنے لوگ ہیں جنہیں سبزیوں کی مختلف ہر سبزی کی ڈیفرنٹ ڈیشز بنانا آتی ہیں ساڑے اردے ہوں گا اب اسے تا جنات پانی ہوں باڑے ہوں گا کوئی بھی شائع پائی ان کو نون مرنے ساڑکا ہے تو بچے کیسے کھائیں گے اگر والدہ کو اور ڈیفرنٹ ٹائپس کھوڈ نہیں بنانا آتا تو بچے ظاہر ہیں وہ ان چیزوں کی طرف جائیں گے جو بازار میں ملتی ہیں اور بازار میں پتا کس طرح کی چیزیں ملتی ہیں پرسو شام کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ یہ جو کسائی ہوتا ہے نا یہ جو چکن شاکس ہوتی ہیں تو یہ جب حلال کرتے ہیں اس کو برگی کو تو اس کے انتردیاں نکال کے اس میں ٹک میں ڈالتے رہتے ہیں جو ان کے پاس ڈرم پڑھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی سے کبھی اندر آپ کو اس نے لگے ہوتا ہے اچھا شام کو جب چونکہ آپ تو آنے ہوتے ہیں شام کو ایک گاڑی آتی ہے وہ یہ ان کے جو خب ہوتے ہیں اور ان کی یہ ہنگڑی ہوتی ہیں یہ لے کے ایک گاڑی یہ بیچتے ہیں اسے اگر یہ ناتارہ ہوتی تو بیچتے کیوں یہ اسے بیچتے ہیں تول کے وہ گاڑی اسے اٹھاتی ہے پھر وہ ایک لے کے جاتی ہے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے ٹی وی کے انکر نے اس نے ایک خفیہ رہ کے پیچھ رہ کے اس کی پوری ویڈیو بنائی وہ اسے لے گئے جنگل میں انہوں نے وہاں پہ اپنا کارخانہ ٹائم بنائی ہوا تھا اس کو انہوں نے کڑاں پہ ڈال کے اوپالا اس کا تیل نکالا اور وہ تیل انہوں نے سپلائی کیا ان دکانوں پہ اور ان سے انہوں نے کڑائیاں بنا کے اور یہ تلنے والی چیزیں بنا کے ہے ہمارے بچوں کو دھ رہیں اور پوجب اسے بھی کھا اور بچا نہ بکرو ملج بنا کھاؤ گے کھانی بزارنا چیزیں نہیں ہیں کھاؤ نہیں کھنا بھی ناکھا تھوڑی سا آپ کو دل مسئل کرنے پڑے گا اگر یہ کہے نہیں نہیں میں نے کھانی ہے نہیں نہیں میں نے کھانی ہے آپ کو دنوں تک آپ کریں برے کھانی ہوا جو ڈٹ مسئل ہو جو ماں پکا ہے آپ کو کوئی اور دلکار میں آپ بتاؤ، جو ڈشو سب یوں ہوں جو آپ کا دل کل وہ بنا دیں گے کوئی میڈی جیز کھانے پہ دے تھا وہ بنا دے کر کھانا گھر کی تھی میں لنچ جو دینا ہے نا لنچ دینا ہے کہ ہمیشہ پھلوں کا لنچ دیا کریں پھل دیا کریں لنچ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اگر کوئی بچہ گیارہ بجے کھانا نہیں کھائے گا تو سنوڑا کچھ بھی دیں گے پھلٹا پیسے چھے جو ہم لنچ دیتے ہیں نا گہرہ بجے کے لیے دیتے ہیں نا ریسیس کے لیے اگر وہ ریسیس کے وقت نہ بکھائے نا ہونا کچھ نہیں ہے میڈیکلی اچھا ہے میڈہ کھالی رہے تھوڑی دیر یہ اچھی بات ہے اس لیے اللہ تعالی نے سال میں ایک مہینہ پورا میڈہ کھالی رکھنے کے انتظام کروایا ہے لیکن اگر آپ سر پر دینے ہی چاہتے ہیں تو پھر اسے پھال دیں ایک شیف دے کے بیجے ماتے ہاتھ کرائیں وہ ایک دے دو مائٹے بات سمجھا رہی ہے آپ کو اس کے نتیجے میں اس کی سے تیشوز بہتر ہو خود کھانا بنانا اور مزیدار ڈشز بنانا آپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ بچہ یہ کہیں کہ میری جو چیز بناتی ہے وہ بہت اچھی بناتی ہے بہت مزیدار بناتی ہے حل دیں گے نا ہم صرف روکیں گے نا اور اس ہاتھ میں اگر وہ زید کر رہا ہے اس بات کی تو اپنے دل کو ضرورت رکھیں ہم خود اسے زیدی بناتے ہیں جب وہ ایک دفعہ زید کرتا ہے اور ہم اس کی زید کے آگے اتیار ڈالتے ہیں اس کی زید پوری کرتے ہیں تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ جب بھی میں زید کروں گا میری بات ہم نہیں مان لیں گی اور یہ بات اسے اممہ کے مطلق صحیح سے فتح ہوتی ہے کہ زید کرنے کے نتیجے میں اممہ تو مان نہیں جائی دی وہ ایک مردین ملدیف آگیا چھوٹا سا بچہ تھا تو اس کو اس کی اممہ نے گود میں اٹھایا ہوگا تھا تو اس بچے نے اممہ کو ضرورت کی کہ اممہ میں آؤ شہر لینے ہوں وہاں کھنا میرے بچہ میں گھر میں کیا لہا ہے بچے پہلے دھاو تو اس کی اممہ نے ضرورت ہے گا مان اس نے کہا مان میں بچے اسے اوپر اٹھایا تھا ایک پھر اس نے دوبارہ زید کی تیسری اس نے کہا کہ اممہ میں ڈانا تو ساتھ نے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اسے نے وہ سے چڑھے اس آکے ڈانا دے ڈاؤ تو وہ بچے لانا اس بندے کی درف دیکھا کہتا ہے کہ میں بڑی اممہ نہیں آنا تو اس نے فتا ہے کہ اممہ تو میں ان کو نہیں ڈان دے گا ایسا ہی ہے نا تو یہ جو اممہ نہیں نے ڈانے دیتی اسے اس کی وجہ سے اسے فتا ہے کہ میری سید کے نتیجے میں سب سے پہلے جو تیار دا دے گا وہ میری اممہ ہے تو اممہ تو تھوڑا دیر میں سبت رکھنا چاہیے اممہ کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں یہ میرے بچے کی سید کا معاملہ ہے اس کو نہیں بتا مجھے پتا ہے آپ جب وقت کے ساتھ اپنی بات پر ٹائم رہے گے اور پھر اسے سمجھاتے رہے گے وہ جو آدھا گھنٹہ آپ نے اس کے ساتھ اببہ نے گزارنا ہے جب وہ جو ٹائم آپ نے اس کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے کھیل کھیل میں اس وقت آپ اسے ساتھ ساتھ سمجھاتے رہے کہ بیٹا سید بات چیز ہی ہوتی ہے مثلا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا آپ سب کے پاس موبائل ہے اس کے والد کے پاس بھی موبائل ہے انہیں کہیں کہ یہ والی یہ والی ویڈیو جائے کہ بچے کو دکھائیں کہ بیٹا یہ ایسے دیر بنتا ہے یہ کھانی بزار سے جا کر اللہ تعالی نے اسے صاف دیر فیدر موقع کی یہ کس طرح کی جینے اسے پھر بھی نہیں سمجھا رہی اسے وہاں لے جائیں چیکن والے کے بعد جو بڑا ہوئے دبا بڑا ہوئے سے کہیں کہ یہ وہ دیکھو اس کو پکاتے ہیں اس میں کھانے لیں اللہ تعالی نے اسے اچھی فطرت کے ساتھ کہ وہ کہیں گے نہیں کھانے تو جتنا آپ اسے اس طریقے سے سمجھائیں گے صرف ظاہرے کے پابندی نہیں لگانا ہوتی اس کے ذہنی عمادگی بھی ضروری ہوتی ہے آپ اس طرح سے کریں گے اور ساتھ میں اسے مزید آٹھ ڈیشز آپ بنا کے کھنا رہے ہوں گے چاولوں کی مختلف دیشز گوشت کی مختلف دیشز سبلیوں کی مختلف دیشز دال کی مختلف دیشز پھر سیلر سندے کو ایک اور معمول بنا ہے سندے کو اکوار کے دن دوپیر کے کھانے سے پہلے ہیں یہ جو دس گیارہ بجے اسے یہ جو کھیرہ ہے مولی ہے گاجر ہے اس طرح کی چیزیں ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے ساتھ میں یہ جو پیاز ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دے میں ڈال کے ساتھ دھوڑا سے زیرہ ڈالیں کھلسی کالی میریس ڈال کے اور نمک ڈال کے اسے کھلائیں یہ بہت زبردست چیز ہے یہ اس کے پورے ہفتے میں جو اس نے اگر کوئی میدے میں کچھ چیز ایسی رہ گئی ہوگی تو یہ اس کو واش کرے گا اس کی صحت کے لیے یہ بہت اچھی چیز یہ اسے کھلائیں خود بھی کھائیں اسے بھی کھلائیں پیسے بھی کھانے کے ساتھ عموماً سلاعت رکھیں یہ کھانے کا بیسے ہمارے آتے ہی ہوتا ہے آپ کی طرف یہ ہے ادھر ہی ہے کوشش تو میں نے بڑی کی پھر بھی نہیں ہوئے آپ تھوڑی سی اور کوشش کرتے ہیں یہ جو ہم پاک پاک یہ پیاس شیل رہے ہوتے ہیں پیاس تاٹھ رہے ہوتے ہیں یا اور باقی اس طرح کی سمجھیں تاٹھ رہے ہوتے ہیں بچے آکھ اٹھائیں نا ہم ایسے کھائیں پڑ کر ساری کچھ کھائیں اگر وہ کچھ کھائے نا تو اچھی بات اسے کہے گھر کھا یہ ہمارا اقمت ہے وہ بھی کھا سیتے تھے دیٹے دیڑوں پوسی وہ اللہ کی بنائیوش ہے کھا سیتے دیٹے دیڑوں پوسی یہی کمیں ہوں دا وہ مٹر آپ نے چھیلے ہیں مٹر دو تین وہ کھا لے اس کے لیے اچھا ہے وہ پیاس کے دو چال وہ تکڑے کھا لے اچھا ہے اس کے لیے یہ اچھا ہے اس کے لیے کچھ سمجھے بیرٹ جو اللہ نے پیدا کی ہے یہ زبردست ہے کہ وہ پروسس پروسس ہوئے بغیر اسے کھائے اسے کہا ٹھیک وہ تر کھا لے کوئی گا لے بات سمجھے دیڑی تو اس کے نتیجے میں اس کی ڈائٹ پیٹرن بہتر ہوگا اور آپ یہ سمجھیں کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے جسم کی عذاب بنتے ہیں اور تقویت پاتے ہیں تو ایک سیت من خوراک ہی سیت من جسم اور سیت من ذین بنا سکتی ہے خراب خوراک جو ہے میں پچھلے دنے کالمدین کی تقریر سن رہا تھا اس نے اس تقریر میں کہا کہ میں نے اس بات کو اپنے اوپر مشاہدہ کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا میں نے ایک پورا ہفتہ پائر سے کھانا کھایا یہ سوچ کہ کہ میں نے گھر کا کھانا نہیں کہا بلد دیکھوں کیا ہوتا ہے اس نے کہا خود میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا لماں اس میں دن نہیں لکتا خود میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا اپنے بچوں کے ساتھ محبت پیار کا جو تعلق ہے اس میں کمی آ رہی ہے اپنے گھر پر عجیب عجیب سے خیالات میرے ذہن میں آ رہی ہے تو یہ جو ہم فائل کی چیزیں کھاتے ہیں معنی ہوئی اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے کہ والدہ جو صاف ستری آتوں سے بنا کر کھلا سکتی ہیں اما جس محبت اور پیار میں دون کے آٹا روٹی بنا کر دیتی ہیں اس سے باقی لوگ کو تو نہیں بتا کہ وہ کیسے کرتے ہیں وہ ان کے آت پاؤں کیسے صاف ہوں گے میں تو نہیں بتا تو اس لیے اس ڈائٹ کا بھی بچے کا کیا رکھنا ہے تو آپ دن کے ایک شہلول بنائیں گے اس شہلول میں اس کے کھیلنے کے اس کے سونے کے جاگنے کے سارے افاد نیا ہوں گے اور یہ بات آپ بچے سے مشورہ کر کے بچے سے بچے سے مشورہ کرے اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو ہمارا ٹائم ہے نا اس کی بڑی قدر ہے اس کی بڑی کیمہ ہے والد صاحب جو وہ آدھا گھنٹہ دیں گے نا تو تین چار دن پانچ دن سات دن ٹائم کی امیت پی پر بات کریں اسے بتائیں کہ بیٹا وقت کی بڑی امیت ہے یہ وقت یا ہم اس کو ناکامی کیسے کام لے سکتے ہیں گزار سکتے ہیں خراب کر سکتے ہیں یا اسے کام جابی کا وقت لے سکتے ہیں کیسے اسے گندے کپڑوں کا ڈھیر دکھائیں اسے کہ یہ اچھے لگ رہے ہیں یا یہ دھول کے اور اس طریقے ہو کہ کبر میں ترتیب سے لگے ہوئے یا لڑکے ہوئے یہ اچھے لگ رہے ہیں اس کی ذہن اسی طرح ہمارا وقت ہوتا ہے یا وہ گندے کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے یا وہ گندے برتلوں کا ڈھیر ہوتا ہے یا وہ ساپ سپر ایسے ترتیب سے لگا ہوتا ہے تو کیا ہمارا ٹائم کس طرح کا ہونا چاہیے ضروری نہیں ایک بچے کی اوپر ٹھوٹسیں اسے امادہ کریں ذہنی طور پر کیونکہ کہ ہاں ہم آپ کی ترتیب تو ہونی چاہیے تین چار دن لگے ہفتہ لگے دو ہفتہ لگے ذہنی طور پر اسے امادہ کریں پھر اسے پوچھیں کہ میں کس ٹائم ٹھوٹسنا چاہیے کس ٹائم پر سونا چاہیے اور جب بھی وہ اس وقت کی خلافت ہی کرے تو بجائیے کہنے کے کہ بھئی تم نے ایسے کہا تھا اسے کہے بیٹا جاؤ دیکھ بھلا اس ٹائم پر آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ جا کے خود دیکھیں اور دیکھ کے اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سو جاتا لیکن مجھے آدھا گھنٹا اور جاگ رہا ہے کیونکہ میرے فیوریٹ کارٹون لگے ہوئے ہیں تو یہ میں ایکسٹر ٹائم ماما سے لے رہا ہوں جو دے رہے ہیں وہ آپ سے کہے ماما مجھے ابھی تھوڑا سا ٹائم مجھے دے رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ تو آیا رہا ہے کہ مجھے سونا تھا اور میں تھوڑا سا ماما سے ٹائم دے رہا ہوں وہ آپ سے دے رہے ہیں اسے کہے ٹھیک ہے بٹا لیکن پندرہ لڑے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے کل سے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ماما نہیں ہوگا یعنی فوجی شاڑول نہ ہو لیکن اس کے دل میں تھوڑا خود تسابی کا ایک جذبہ پیدا ہو کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور اس طرح میں کل کیا تو اس کے نتیجے میں یہ تین باتیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں اور بھی اس طرح کی ذہر ہے کہ ایک 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 دو دو تین تین چار چار آگے باتیں ہیں انشاءاللہ پھر زندگیری تو آپ سے بات کریں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان تین باتوں تو پر اگر عمل کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کا بچہ صحت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے اور نمبر کے اعتبار سے ان تینوں چیزوں میں انشاءاللہ بہتر ہو جائے تینوں چیزوں میں بہتر ہو جائے اولا ہم وہ باتیں تین کون سی ہیں مجھے بتائیں پہلے بات کون سی تھی سب لوگ بتائیں نا جنگہ بات کون ہو بول گیا تو زکارہ پہلے کون سی بات تھی ابو بھی ٹائم دیں اور امی بھی ٹائم دیں ابو کیسے ٹائم دیں کم اس کا وعدہ گلتا زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دیں اور موبائل بانگ دار کے اور اماں کیسے ٹائم دیں خود کھیلے دوسری بات میں نے کہا کہ کہ بچے کے تعلیمی معاملات میں شامل رہنا ہے انفارمڈ رہنا ہے کیسے چار طریقے اس کے بتائیں نمبر وان جب سکول بلائے فوراں جائیں سکول نہ بلائے تو وقت لے کے جائیں بیچر کے پاس جائیں تو سوچ کے جائیں کہ میں اپنی محسنہ سے ملنے جاری ہوں اور چوتھا جب وہ عمر کرے گا اس کے پاس پہ گئے اور تیسری میں نے بات کونسی بتائی اس کے ایک ٹائم ٹیبل بتائی جاگنے کا سونے کا لیکن اس سے مشورہ کر کے اس سے مشورہ کر کے اور اسے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق کی سنائیں اور جگہیں تاکہ اسے وقت کی اہمیت کا احساس ہو اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھیں کہ زندگی میں جو وقت ہے یہ سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک قیمتی چیز آپ اس میں عمل کریں گے مجھے یقین ہے اللہ کے در سے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ نزیز اس کے نتیجے میں آپ کی اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو اپنے جو اس کے خواب ہیں آپ کے جو ارادے اس میں کام جہاں فرمائے آپ کی بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور آپ کی آنکھوں کا تارہ بنائے ان کی زندگیوں میں برکت دیں آپ کے گھرانے میں محبت خوشی اور پیار کے جذبات دیں آپ کے اولاد کو آپ کا فرمہ بردار بنائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد بردار بنائیں جزاک اللہ خیر السلام علیہ وسلم